ایک میچ ہوا نہیں اور یہ کومنٹس آنے شروع ہو گئی آزم خان تو فٹ نہیں ہے آزم خان نے میچ کیوں نہیں جتوایا آزم خان نے بلکہ میچ ہروا دیا ایک میچ ہوا ہے صرف ابھی اور آزم خان کے اوپر جو ہے ہر طرف سے تنقید شروع ہو گئی ہے تو ہمارے تھوڑی سی مسکنسپشن ہیں بلکہ کافی مسکنسپشن ہیں فٹنس کو اور سکل کو لے کے ایک ڈیبیٹ ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سکول آف تھوٹ آپ کو ملے گا جو وہ کہے گا کہ فٹنس پہ کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا سکول آف تھوٹ وہ یہ کہے گا اگر سکل لیول اتنے اونچے لیول کی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں آپ مارجن دے سکتے ہیں خاص طور پر سب سے جو چھوٹا فارمیٹ ہے ٹی ٹوینٹی اس میں آپ مارجن دے سکتے ہیں اس ڈیبیٹ کے دونوں جانب وزن ہے ظاہر ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا دنیا کے جو بڑے گریٹس ہیں ان میں بھی آپس میں اس چیز پہ اتفاق نہیں ہے کیونکہ کچھ ایسے ہیں ایسا سکول آف تھوٹ ہے جو فٹنس کو جو ہے وہ زیادہ ویٹیج دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ سکل لیول پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں آزم کی سکل لیول شاید اتنے اونچے لیول کی ہے تب ہی تو وہ پاکستان کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ ایک دفعہ کھیل رہے ہیں پہلے کھیل چکے ہیں اس کے بعد انہیں ڈسکارڈ کیا گیا پھر انہوں نے اپنی پرفارمنسز دکھائیں ویریس پلاتفارم پر پھر واپس انہوں نے جگہ بنائی تو اب یہ جو لیول آزم کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول ظاہر ہے کہ یہ جس لیول پہ وہ پرفارمنسز کر کے آئے ہیں اس سے ایک لیول اباب ہے تو یہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ کو اور زیادہ سٹرن ٹیس دے گی سخت آپ کا امتحان ہوگا اتنا ٹائم تو آپ کو پلیئر کو دینا چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ میرے لیے نیا امتحان کیا مخالف ٹیم لے کر آئی ہے اور وہ اس کے اگینسٹ کاؤنٹر اس کو کریں اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ ان کو کچھ می چیز آپ کو دینے پڑیں گے اور جہاں تک بعد ان کی فیزیک کی رہی جیسا میں کہہ رہا تھا کہ ایک مسکنسپشن ہے آزم خان فٹ نہیں ہے یہ بڑا ویگ ایک جملہ ہے اور یہ بہت ساری چیزوں کو کور کر لیتا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آزم خان کی فیزیک آئیڈیل نہیں ہے جس طرح کہ ایک ایتھلیٹ کے لیے ہونی چاہیے لیکن جب آپ فٹنس کی بات کرتے ہیں تو فٹنس میں پھر آپ کی ایجیلیٹی آپ کی فلیکسیبیلیٹی اور کافی ساری اور چیزیں بھی جو ہیں وہ کام آتی ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں میر حمزہ پاکستان کے فاسٹ بولر ہیں سہیل خان پاکستان کے فاسٹ بولر ہیں آپ ان دونوں کا باڈی سٹرکچر دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہے ان کی جو ہے وہ چوڑے جو ہے وہ شولڈرز ہیں چیسٹ جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے سٹمک ان کا اندر ہے سکس پیک بنے ہوئے ٹھیک ہے وہ زبردست فزیک ہے ان کی لیکن ایجیلیٹی اور فلیکسیبیلیٹی میں شاید وہ آزم سے کم ہوں گے کیونکہ وہ دونوں ان کی باڈی کا سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ سٹف ہیں اب جو کرکٹ آپ اگر فالو کرتے ہیں تو اس چیز کی باریکیوں میں اگر جاتے جائیں گے تو بہت زیادہ باریکیوں تک چلے جائیں گے میں خود کیونکہ اتنا زیادہ نہ کھیلاؤں اور میں صرف چار پانچ سال کا میرا پروفیشنل کھیلنے کا کریئر ہے چار پانچ سال میرا پروفیشنل کوچنگ کا کریئر ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے لیکن یہ جو باتیں میں آپ کو بتا ر ہیں تو اگر آپ فٹنس کا ٹیسٹ لیں گے آزم کا سہیل اور میر حمزہ کا تو ایجیلٹی اور فلیکسیبیلٹی میں شاید یہ تینوں ایک برابر ہوں لیکن فیزیک کے حساب سے تو بہت مختلف ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ فیزیک والی جو ڈیبیٹ ہے اس کو تو یہاں سیٹل کرتے ہیں کہ مانا کہ آزم کی فیزیک جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن ان کو یہ کہہ دینا اس بیسز پہ کہ وہ فٹ ہی نہیں ہے یہ بہت ناجائز ہے اور یہ بہت ہی ایک سرسری سی سٹیٹمنٹ ہے اس کی فردر ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جس لیول پہ وہ کھیل رہے ہیں ٹوٹی آورز کی کرکٹ جہاں وہ پرفارم کر رہے ہیں ان کے پاس فٹنس کا ایک سرٹن لیول ہے وہ یہ نہیں کہ بلکلی کیونکہ وہ دکھتے ایسے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکلی وہ فٹ نہیں ہے گراؤنڈ میں جانے کے اور کھیلنے کے تو ایسا نہیں ہے اب بات آئی جیسے میں نے شروع میں کہا بات آئی کہ آزم نے میچ ہروا دیا اب مطلب کمال ہو گئی پہلا میچ وہ کھیل رہا ہے کم ب ملا بارہ تیرہ چودہ رن کا پہلی گین سے اس کو ٹرائے کرنی تھی دوسرے اپوزیشن جیسے میں نے کہا ایک لیول اپ ہے جس لیول سے وہ پرفارم کر کے آیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس کیونکہ یہ خالہ جی کے گھر ہے تو آتے ہی جو بھی بندہ آئے گا وہ اس طرح میچ جتوا دے گا تو ایسے تو پھر نہیں ہوتا اب آزم نے اپنی اننگز کو اسیس کیا ہوگا کہ کہاں ان پر اٹیک ہوا ہے نیوزیلینڈ کی جانب سے اب وہ اس کا کیا توڑ نکالتے ہیں اتنا محقہ تو آپ د ہیں تو ایک پروسس سے آئے ہیں ایسا نہیں کہ وہ پیراشوٹ کے ذریعے اتار دیے گئے ہیں کسی لیول پہ جو ہے وہ انہوں نے کرکٹ کھیلی نہیں ہے ظاہر ہے جس لیول پہ بھی کھیلی ہے ان پہ یہ فیزیک کا جو ہے اتراز ہوا ہوگا انیشلی چاہے وانڈر نائنٹین ہو چاہے سٹی کرکٹ ہو ریجن کرکٹ ہو فرینچائز کرکٹ ہو ٹومیسٹک فرینچائز ہو انٹرنیشنل فرینچائز ہو تو وہ سارے مرحلوں کو عبور کر کے یہاں تک پہنچیں تو یہ انہوں نے ان کیا ا ٹائم ملنا چاہیے اٹلیس پوری سیریز ملنی چاہیے پھر آپ ان کے بارے میں کچھ جج کریں وہ بھی ان کے سکل کی بات کر رہا ہوں فٹنیس والی ڈیبیٹ تو سیٹل ہو گئی کہ ان کی فیزیک آئیڈیل نہیں ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کے لیے فٹ نہیں ہے البتہ میں یہ ضرور یہ بات ایڈمیٹ کروں گا کیونکہ کرکٹ ہے اور انٹرنیشن لیول کی کرکٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کا گراف جا ہے وہ اوپر نیچے جاتا رہت ہے اور اپوزیشن ظاہر ہے وہ بھی اپنے ملک کے بہترین کھلاڑی ہوتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس کا ایک گراف رہنا بہت مشکل ہے بابر آزم کی ریسٹ آپ فارم دیکھ لیں اس سے پہلے ویراد کھولی پہ جو بیٹ پیچ آیا تو آزم کو یہ ڈیس اڈوانٹیج ہوگا اس فیزیک کا کہ جب بھی کبھی ان پر لین پیچ آئے گا تو وہ ایک سوفٹ ٹارگٹ اور ایزی ٹارگٹ ہوں گے کرٹکس کے لیے اور جو ان کے ناکدین ہیں ان کے لیے تو یہاں پہ آزم جو ہے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو کیسے امپروو کریں کیونکہ کرکٹ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ جتنے مرضی اچھے پلیئر ہوں آپ کی پرفارمنس کے گراف میں جو ہے اپس ڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں تو اس انیسیسری کرٹیسزم اور انیسیسری ٹارگٹ کیے جانے سے بچنے کے لیے آزم کو کچھ سوچنا ہوگا لیکن فیل وقت اٹ لیسٹ اس سیریز کی حد تک تو جس طرح انہوں نے اپنی سیلیکشن ارن کی ہے تو ان کو پورا موقع دینا چاہیے اور سیریز کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ آزم کی پرفارمنس کیسی رہی